نیدر لینڈ کے لاب تین ونڈے میچوں کی سریز کے لیے پاکستان کی ٹیم میں چار بڑی تبدیلیاں نیدر لینڈ جیسی کمزور حریق فلاف پاکستان کے سکوارڈ میں کون سے چار کھلانیوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پاکستان کے سکوارڈ میں کون سے کھلانیوں کی انٹری ہوگی پاکستان اور نیدر لینڈ درمیان پہلا ونڈے میچ کپ کھلا جائے گا مکمل تفصیل سے بات کریں گے لیکن مزید آگے پڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل ایکن کو ضرور دبا دیں تاکہ کرکر سے جوڑی تمام خبریں آپ کو سب سے پہلے جہاں پر ملتی رہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو سینڈ سپورٹس دوستو آپ کو بڑی خبر سے گاہ کرتے چلیں کہ پاکستان کا نیدر لینڈ کلاف شیڈول جاری ہو گیا پاکستان اور نیدر لینڈ درمیان پہلا ونڈے میچ سولہ اگست کو کھیلا جائے گا لیکن نیدر لینڈ کلاف تین ونڈے میچوں کی سریز کے لیے پاکستان کے سکارڈ میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں نیدر لینڈ کلاف پاکستان کے سکارڈ میں جو چار بڑی تبدیلیاں ہونے جارے ہیں پہلی تبدیلی ہے پاکستان کے لیفٹ اینڈ اوپنر بلے باز شان مسود شان مسود جس کو نیدر لینڈ کلاف پاکستان کے سکارڈ میں شامل کیا جائے گا جو دوسری بڑی تبدیلی ہوگی وہ ہوگی پاکستان کے سابق کپتان ویکٹ کی پربلے بعد سرفراز احمد ذرائع کے مطابق سرفراز احمد کو بھی پاکستان کے ونڈے سکوارڈ میں شامل کیا جائے گا اور پاکستان کے میڈل ارڈر کو مضبوط بنایا جائے گا نیدر لینگلا پاکستان کے سکوارڈ میں جو تیسری بڑی تبدیلی ہوگی وہ ہوگی پاکستان کے فاسٹ بولر آل راؤنڈر فہیم اشرف فہیم اشرف کو بھی پاکستان کے ونڈے سکوارڈ میں شامل کیا جائے گا جو چوتھی بڑی تبدیل ہوگی وہ ہوگی نصیم شاہ نصیم شاہ کو بھی پاکستان کے ونڈے سکوارڈ میں شامل کر جائے گا جو کہ نیدر لینڈ گلاب اپنا ونڈے ڈیبیو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دو سو آپ کے قور خبر سے بے گا کرتے چلیں کہ پاکستان کے دو فاسٹ بولار شاہین شاہ اور حسن علی کو پاکستان کے ونڈر سکوارڈ میں شامل نہیں کیا جائے گا یہ دونوں کھلاڑی پاکستان کے ونڈر سکوارڈ کا عصہ نہیں ہوں گئے یہ اتیاج کی بڑی خبر انشاءاللہ ملت نقزی او نیز کے ساتھ اب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بار